ایران نے جاری کیا ہے مسائل سٹی کا ویڈیو ناے انڈرگراؤنڈ مسائل سٹی کا ویڈیو جاری کیا ہے ایران کی طرف سے تاظر ویڈیو آپ کے سامنے اب ویڈیو میں لانگ اور شارٹ رینج مسائلات آپ کو نظر آ رہی ہے ایران کا دعویٰ ہے ذخیرے میں کئی خطرناک مسائلے ہیں یعنی کہ اپنی مسائل پاور کو دکھایا جا رہا ہے ایران کی طرف سے خورم شہر مسائل جیسی کئی اور مسائلے اس میں نظر آ رہی ہیں ویڈیو جاری کرتے ہی کچھ ہی منٹوں بعد آئی آر جی سی کے بریگیڈیر جنرل محمد پاک پور کا بیان سامنے آئے جس میں اسرائیل کے لیے بڑی دھمکی چھپی ہے تو آپ دیکھیں آئی آر جی سی کے بریگیڈیر ہے جنرل جس خورم شہر مسائل کی دھمکی دے رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دے دیتے ہیں فٹا فٹ کہاں سے ملی ہے یہ مسائل ملی ہے ایران کو نورت کوریا سے کس کلاس کی مسائل ہے مدھیم دوری کے بیلسٹک مسائل ہے اور اس کا وزن کتنا یہ بھی آپ جان لیجئے پندرہ سو سے دو ہزار کلوگرام کا وزن نے کہا تھا کہ حملہ کرنے میں سخشہ میں دو ہزار سے لے کر تین ہزار کلومیٹر تک حملہ کرنے میں یہ سخشہ میں پیلوڈ کتنا اٹھارہ سو کلوگرام کا پیلوڈ اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہے پہلی بار جنوری دو ہزار سترہ میں اس کا پرکشن کیا گیا تھا ٹیسٹنگ ہوئی تھی پہلی بار ستمبر دو ہزار سترہ کی سینے پریڈ میں اس کو پردرشت کیا گیا تھا راجش کمار سار ابھی تک تو یہ کہا جارتا ہے کہ بھائی ایران کے پاس ایسا ہے نہیں کچھ ہتھیار کہ سیدھے حملہ کر پائے اسرائیل تاکہ وہ ہتھیار پہنچ پائے لیکن یہ ہتھیار تو دیکھئے نا حرم شاہر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی رینج دو سے تین ہزار کلومیٹر کی ہے یہ میزائل جو ہے نشن تھی اسرائیل پہنچ سکتی ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے پچھلی بار بھی جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا تو انہوں نے کئی ایسی بیلیسٹک میزائل استعمال کری تھی جو ڈائریکٹلی اسرائیل پہنچی تھی لیکن جس طرح میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ جو کروز میزائل اور جو ڈرونز پچھلی بار انہوں نے استعمال کیا شاید اس کے استعمال کا موقع شاید ان کو نہ ملے اس بار اس کے لئے کچھ اور ویکار پڑھنا پڑے گا لیکن جو ایران ہے وہ کس طرح سے اپنی میزائلوں کو اس میزائل سٹی سے کیسے ان کے پاس شکتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ان کے پاس کئی میزائلیں ہیں ہزبولہ کے پاس اتنے سارے راکٹ ہیں ایک لاکھ سے اوپر راکٹ ہیں تو اس اسرائیل کے اوپر ایک سیچوریشن اٹیک ایران کا اور ان کے پروکسیز کے ساتھ مل کر کے ہو سکتا ہے لیکن اگر ایسا ایک ہوا تو اس کا کیا انجام ہوگا کیا میڈل ایسٹ میں اور زیادہ وہ ہو جائے گا اور جس طرح سے ہم پری ایمٹیو کی بات کر رہے تھے اسرائیل کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے پری ایمٹیو کیا ویسے ہی پورے میڈل ایسٹ میں جو سٹریٹ پہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ایراب سٹریٹ گورنمنٹ کا جو بھی رویہ ہو لیکن جو ارڈنری ایراب ہے وہ اس کی جو سمپتیز ہیں وہ سب ہماس کے ساتھ ہیں تو اگر پری ایمٹیو سٹریٹ ہوگا تو میرے حساب سے ایسرائیل کے اگینسٹ اوپینین اور بھی جیادہ وہ ہو جائے گا اور باقی ایراب گورنمنٹ کے اوپر بھی پریشر پڑے گا ایسرائیل کے اگینسٹ ایکشن لینے کا تو میرے حساب سے ایسرائیل کو سوچنا پڑے گا پری ایمٹیو کے لیے اور ایران کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر اس نے ڈائریکٹ اٹیک کیا اور وہ ڈائریکٹ یود میں آیا تو اس کو آخہ میازہ بھی اس کو بھگتنا پڑے گا بلکل یہ بھی سچ ہے کہ سر اگر ایسرائیل نے حملہ کیا تو ایسا بھی نہیں کہ ایران ایک دمہ الگ تھلک پڑا ہوا ہے چین اور روس کا ذکر لگاتار ہم دیکھ بھی رہے کہ کیسے ان کی طرف سے ایک بڑا سپورٹ بھی پہنچ رہا ہے ایران کے پاس